احمد تم نے آلہ حضرت کا وہ کلام نہیں سنا چمک تس سے پاتے جس کی بات کر رہے ہو کون آلہ حضرت مہاز تمہیں نہیں بتا امام احمد رضا خان کو تو آلہ حضرت کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے پتہ کتہ کچھ نہیں ہے ہمیں لوگوں کی سننے سنائی باتوں پر عمل کر کے آلہ حضرت آلہ حضرت کبھی صحابہ کرام کو تابع ان کو آلہ حضرت کا ہے پھر احمد رضا خان بریل بھی کو کیوں کہتے ہو آلہ حضرت احمد اس سے بیعث کرنے کی کوئی ضرورتنیاں چلاؤں ہم چلیں بچے تو بچے جہاں پہ بڑھوں پہ بھی دماغ خراب ہوا بڑھا ہے اس بتمیزی کی وجہ جان سکتا ہوں میں ہاں جی ابھی اسی مسئلے پہ دو لوگوں کی طبیعت سٹ کر کے آئے ہوں ابھی آپ کی بھی کر دیتا ہوں آلہ حضرت کس کو کہہ رہے ہیں احمد رضا خان کو نہ کیوں کہہ رہے ہیں جی ان کو کبھی صحابہ کرام کو کہا ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی ان کو کہا ہے کبھی تو پھر ان کو کیوں کہہ رہے ہو لفظ آلہ حضرت سے بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کو گائی بڑے علمی کتاب بھی لگتے ہیں آلہ حضرت کا مطلب یہ پتا ہے کہ کیا ہے ہاں جی پتا ہے آلہ حضرت کا مطلب وہ ہے سب سے بڑے حضرت آپ نے جو سب صحابہ کو پیچھے چھوڑ کے آمد رضا خان کو علیہ حضرت کہہ رہے ہیں مجھے اس چیز سے تکلیف ہے جی میں آپ کی ابھی تکلیف دور کر دیتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کس کی تکلیف کرتے ہیں چاروں اماموں میں سے الحمدللہ فکر سب سے بڑے امام امام آزم ابو حنیفہ کی تکلیف کرتا ہوں میں مسئلہ تو حل ہو گیا بھائی جان آپ نے کہا امام آزم آزم کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے بڑا امام آزم سب سے بڑے امام اس طرح آپ کے کہنے کے مطابق امام آزم صحابہ سے بھی بڑے ہوگے سب سے بڑے امام ہوگے نہیں نہیں بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا کہنے کا مجھے آپ سے بیعث نہیں کرنی جاؤ اپنا کام پر بھائی رکھو تو سیب کدھر جا رہے ہو بات تو سنو اب آجی کیا مسئلہ ہے میں نے کہا نا مجھے تم سے بیعث نہیں کرنی تم لوگوں کو نہیں سمجھ آسکتی تم لوگ اپنی بات پر پکے ہو دیکھے بھائی ٹوکا پہلے آپ نے تھا مجھے میں تو اپنی مستی میں کلام پڑھ رہا تھا اب بغیر مسئلہ کلیر کی آپ جا رہے ہو مسئلہ تو کلیر کرتے جاؤں نا یار میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ ایک مولانا فرما رہے تھے کہ آلہ حضرت نہیں کہنا چاہیے مجھے ان کی بات ٹھیک لگی تو بھائی مجھے یہ بتائیں پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی تو آلہ حضرت کہتے ہیں ان کے موریدین آج بھی ان کی کتابیں جو لکھ ہوئی ہیں ان پر ان کا نام آلہ حضرت لکھا ہوا ہے تو وہاں وسوسے کیوں نہیں پیدا ہوتے جبکہ الحمدللہ ہم ان کو بھی آلہ حضرت مانتے ہیں ہم کئی عائمہ اکرام کو کئی علمہ اکرام کو ہم آلہ حضرت کہتے ہیں ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آتا لیکن وسوسہ کیونکہ آپ کو آیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں پیر میر علی شاہ صاحب کے نام کے ساتھ آلہ حضرت کہتے ہیں آپ کو وسوسے کیوں نہیں آتے میرے پیارے بھائی مسئلہ آلہ حضرت سے نہیں ہے مسئلہ احمد رضا خان کے ساتھ ہے مسئلہ احمد رضا خان کے نظریات سے ہے مسئلہ احمد رضا خان کے عقائد سے ہے آپ کو جو مثال آپ دے رہے ہیں اس طرح بات بہت دور تک چلی جائے گی مجھے آپ یہ بتائیں سیدنا صدیق اکبر کو ہم کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر کا مطلب کیا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا تو آپ مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ سچ بولنے والے ماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروع عظم کہتے ہیں مطلب سب سے زیادہ دلو انصاف کرنے والے اور مولا علی کو سب سے زیادہ بھادر کہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں سب سے زیادہ دلو انصاف کرنے والی مبارک ذات ماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے سب سے زیادہ بھادر ماری اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نہیں ہے کیا یہ پیاری اکر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے نہیں ہرگز نہیں کوئی بھی آقل اس چیز کا قائل نہیں ہو سکتا اور میرے بھائی احمد رضا خان صاحب کو آلہ حضرت اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے دیگر علماء میں سے سب سے بڑے عالم تھے اور وہ سب آپ کو آلہ حضرت کہنے کے قائل تھے اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو آپ نے بنائی ہوئی ہے پیارے بھائی آپ کے ان باتوں سے میں نے ایک نصیحت ضرور لی ہے کہ فیس بوک یا سوشل میڈیا سے شورٹ سا کلپ دیکھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے بلکہ اگر کسی معاملے میں کوئی شکش بات ہے اور کسی علم بالے بندے سے اس کے تحقیقات کرنے چاہیے شکر ہے آپ کی عقل میں میری بات آگئی آلہ حضرت وہ شخصیت ہے جب ہر طرف کفر و ظلمت کی آنڈیاں چھائی ہوئی تھی لوگ حضور کی مبارک ساتھ پر گستہ خانہ لیکٹریچر لکھ رہے تھے اور لوگوں کے ایمان برباد کر رہے تھے تب آلہ حضرت نے اپنے کلم کے ذریعے ان کو مو توڑ جواب دیا اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا کے رکھ دیا ہمیں آلہ حضرت پر زبان درازی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں چھانکنا چاہیے کیونکہ آج ہماری جو بھی عزتیں ہیں وہ آلہ حضرت کے ہی صدقے ہیں پیارے دوستو مارے پیچ دانی بھائی کو ضرور فالو کرنی چی بہت شکریہ